اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel دوستو میں ہوں زیادہ دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنیکل زیادہ دورانی youtube channel دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ہواوے انتری پر اٹھا ساٹھ کی اور اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو راوٹر کی دوستو یہ دو راوٹر ہے یہ دونوں راوٹر سیم راوٹر ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کونسا راوٹر لینا ہے ان دونوں میں اور کونسا راوٹر سپیڈ کے لحاظ سے اچھا ہے اور کونسا راوٹر آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو بہتر ہے یا انتری پر اٹھا ساٹھ بہتر ہے تو دوستو یہ دونوں ڈیوائسز بہتر ہے ان دونوں کے الگ الگ خصوصیات ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو میں آپ انٹینیا لگا سکتے ہیں سب سے پہلے پر تو یہ ہو گیا دوسری نمبر پہ این تری پن اٹھا ساٹھ آپ ڈائریکٹلی بارہ اولٹ بٹری پر نہیں چلا سکتے اور اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو آپ بارہ اولٹ پر چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں این تری پن اٹھا ساٹھ راوٹر کے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ واٹر پروپ ہے یہ آپ باہر لگا سکتے ہیں چاہے جیسا موسم ہو اس میں یہ آپ لگا سکتے ہیں چاہے جالباری ہو برباری ہو تیس دوپ ہو جو بھی ہو مگر یہ راوٹر خراب نہیں ہوگا یہ آپ باہر لگا سکتے ہیں اور اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو راوٹر آپ باہر نہیں لگا سکتے ہیں اس راوٹر کے لیے آپ لوگوں نے الگ سے انٹینیا لینا ہوگا اور وہ انٹینیا پھر آپ لوگوں نے باہر لگانا ہوگا اگر آپ کا سپیڈ کم آ رہا ہے تب ٹھیک ہے اور پھر اس راوٹر کے ساتھ کنیک کرنا ہوگا یہ راوٹر واتر پروپ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو چوتی نمبر پہ آتے ہیں N3568 کے ایک اور بات میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں N3568 راوٹر کا جو وائی پائی ریج ہے اور جو اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو کا وائی پائی ریج ہے دونوں سیم ہیں مطلب جتنا دور تک آپ کو N3568 سگنل دیتا ہے اتنا دور تک آپ کو اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو بھی سگنل دے گا پانچوے نمبر پر اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو کا ایک خصوصی اور اہم بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں N3568 اگر آپ سٹی میں لگا دے تو اس پر پول سگنل آئے گا یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں اگر یہ آپ دہاتی علاقوں میں یا پہالی علاقوں میں لگائیں گے تو اس پر ایک سگنل آ جائے گا مگر سپیڈ اچھا آ جائے گا اور اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو اگر آپ کمزور سگنل پر بھی لگا دے تو یہ آپ کو پول سگنل بھی دے دے گا اور N3568 سے زیادہ سپیڈ بھی دیتا ہے کیونکہ یہ میں نے خود ٹرائی کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں بہت دیر سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ تھا کہ میں نے نئے راوٹر لیے تھے اور اس پر میں اپنا سرچ کر رہا تھا اور خود چک کر رہا تھا کہ یہ کسٹمر کے لیے اچھے راوٹر ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ کچھ دن بعد میں ان راوٹر کا ریویو بھی آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا ٹھیک ہے دوستو تو N3568 اگر آپ دیہاتی علاقوں میں لگائیں گے تو اس پر ایک سگنل آئے جائے گا مگر سپیڈ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ دیہاتی علاقوں میں ہیں اور آپ اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو راوٹر لے لے تو یہ بہتر ہوگا لیکن یہ کمزور سگنل پر بھی آپ لوگوں کو پل سگنل دیتا ہے اور اچھا انٹرنیٹ سپیڈ بھی آپ لوگوں کو دیتا ہے تو دوستو یہ پانچ باتیں میں نے آپ لوگوں کو N3568 کی بھی بتا دیا اور اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو کی بھی بتا دیئے دوستو اگر آپ لوگ دیہات میں رہتے ہیں یا آپ لوگوں کے پاس سگنل کا ایشو ہے اور سگنل کم مطلب کم زیادہ ہو رہے تو آپ اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو لے لے دوستو اگر آپ کے پاس سگنل پورے آتے اور آپ کو سپیڈ نہیں ملتا تو آپ N3568 لے لے کیونکہ N3568 سگنل کم مطلب سگنل کم کینچتا ہے مگر سپیڈ آپ لوگوں کو اچھا دیتا ہے اور اروڑا سی زیرو ایٹ ٹو جو ہے وہ سگنل بھی پورے کینچتے ہیں اور آپ لوگوں کو سپیڈ بھی اچھا دیتا ہے تو دوستو ان دونوں راوٹر میں آپ لوگوں کو کون سا راوٹر اچھا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے اور انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بعد